تو آپ نے آلیڈی کافی ویڈیوز اور کافی ایپس ٹرائی کر لی ہوں گی لوگو بنانے کے لیے بھٹیے والا جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے سب سے سپیشل ہوگا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ بنا سکتے ہیں پروفیشنل کوالیٹی کا لوگو وہ بھی بالکل آسانی سے بہت اچھی کوالیٹی میں اور جو دکھنے میں بہت بڑھیا لگے گا تو یہ ویڈیو پورا اند تک جرور دیکھنا اور آپ کو اگر پسند آئی تو آپ میرے چینل سبسکرائب جرور کر لینا حاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز آگے ملتے رہیں کافی ایپس ٹرائی کرنے کے بعد مجھے یہ اپلیکیشن ملی ہے اس کا نام ہے لوگو میکر فری گرافک ڈیزائن ان لوگو ٹیمپلیٹ اور یہ بیسٹ ہے میرے حساب سے نورملی یہ پلی سٹور پہ لوگو میکر سرچ کرو پہ تو نہیں ملے گا لیکن میں نے اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہ جو ہے بیسٹ ہے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ اس کو آپ کو سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کو اس کا پورا ٹوٹوریل بتاؤں گا کیسے آپ اس کے اندر لوگو بنا سکتے ہیں تو یہ اس کا جیسے آپ سٹارٹ کریں گے تو یہ کچھ اس کا سیمپل سا انٹرفیس نکل کے آئے گا آپ کے سامنے اور اس میں آپ کو بہت ساری ویرائٹیز کے لوگو بہت ساری کیٹیگری کے لوگو اتنے سارے اس میں لوگو آپ کو ملتے ہیں اور وہ بھی بہت اچھے اچھے ڈیزائن کیے آپ کو بس اپنی لئے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس ٹائپ کا لوگو بنانا چاہتے ہیں کس کیٹیگری کا لوگو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں آپ کو ہر کیٹیگری کے لئے الگ سے لوگو ملتے ہیں اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ اور میں نے کافی سارے ایپ ٹرائے کرنے کے بعد ہی یہ بات کہہ پا رہا ہوں کہ یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ میں نے اور بھی ایپ ٹرائے کیے ہیں لوگو بنانے کے لیے بٹ اس کے جیسے فیچرز اور اس کے اچھے جیسے کول لوگ کسی میں نہیں ہیں اور میں ہاں پہ خود کے لیے بھی لوگو اسی میں سے بناتا ہوں آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اپنا انسٹاگرام فیس بوک وغیرہ کہیں سوشل میڈیا یا کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ لوگو بنانا چاہتے ہیں تو یہ والا جو اپ رہے گا وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا میرے حساب سے آپ ایک بار اس کو جرور ٹرائے کریں اگر آپ لوگو بنانے کے لیے ڈھونٹ رہے ہیں کوئی اپ تو اس میں میں آپ کو اپنا ایک خود کا ایک ابھی لوگو ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ ایک سپیشل کیٹیگری ہے یہ ہے لیٹر والی کیٹیگری اس میں ہوتا کیا ہے ہر لیٹر سے ریلیٹیڈ آپ کو ایک لوگو مل جاتا ہے لائک ایلفہ بیٹس ہوتی ہیں اے بی سی ڈی کسی بھی جو بھی آپ کا پریفر آپ جو جس سے آپ کا برینڈ پرناؤنس ہوتا ہو آپ وہ لیٹر سے آپ اپنا لوگو بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے چینل کے لیے بھی اسی میں سے لوگو بناتا ہوں جو بھی میرا جس نام سے ہوتا ہے چینل اس فونڈ اس ایلفہ بیٹس سے تو یہاں پہ میں فائنڈ کر رہا ہوں ایک این نام کا مجھے این نام سے چاہیے تو یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی ایک لیٹر چوز کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنا لوگو بنانا چاہتے ہیں یا پھر ادھر ڈیزائن تو یہاں پہ این کا مل گیا میرے کو آپ کو جو بھی لوگو ایڈٹ کرنا اس پر کلک کرنا ہے آپ کو اور پھر اس کا جو ٹیمپلیٹ ہوگا وہ ڈاؤنوڈ ہوگا ایڈ اوپن ہو جائے گا آپ اس کو کلوز کر دینا اور یہاں پہ اس کا ٹیمپلیٹ اوپن ہونے کے باد آپ کے باد سیسکرین آ جائے گی ایڈٹنگ کے لیے یہاں پہ آپ کو جو چیزیں چینج کرنی ہے جیسے ٹیکس چینج کرنا ہے تو ٹیکسٹ پہ آپ کئی ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں اُس کا کلر اُس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں اُس کا الائنمنٹ بہت سارے یہاں پہ آپ کو فونٹ مل جاتے ہیں آپ الائنمنٹ از کا چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کے سپیسنگ وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور شیڈو وغیرہ اگر آپ کو فونٹ کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ کو اس پین پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا جو بھی نیا آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا نیوز اب اس کے بعد میں یہاں پہ اس کا فونٹ کچھ دوسرا دیکھوں گا تاکہ یہ اچھا سا لگے تو آپ اپنا اس میں بہت سارے فونٹ ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سپیسنگ سے کیا ہوتا ہے سپیس بڑھ جاتا ہے یہاں پہ جو کہ ایک اچھا لکھ دیتے آپ کو اس کو تو آپ یہاں پہ جتنا بیٹر ہو سکتا ہے اتنا بیٹر یہاں پہ آپ کیریٹ کریں جتنا بیٹر آپ پریکٹس کریں گے اتنا بیٹر لیے آپ یہاں پہ اپنا لوگو ڈیزائن کر پائیں گے اور یہاں پہ آپ جتنا بیسٹ فونٹ ڈیز کریں گے وہ بیسٹ لگے گا آپ کے اس کے لیے تو آپ یہاں پہ جرور ایسا ٹرائے کریں گے ہر فون ٹرائے کر کے دیکھیں کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کے اس کے لیے یہاں پہ میں اس کو رہن دیتا ہوں اور یہاں پہ کلر میں بلیک کر دیا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو دوسرا ٹیکسٹ ہے اس کو بھی چینج کر لیں جتنا بھی آپ کو چینج کرنا ہے جو بھی ٹیکس چینج کرنا ہے میں یہاں پہ لکھوں گا ٹوڈے کیونکہ میرے کو چینج کے لیے چاہیے میں نیوز ٹوڈے نام سے چینج سٹارٹ کروں گا جس میں میں نیوز وغیرے اپلوڈ کروں گا تو یہ نیوز ٹوڈے ہو گیا اور اس میں پھر میں فونٹ ٹرائے کر کے اس میں سپیسنگ کرتا ہوں تھوڑا اور اس پیس یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے بٹ میں اس کو جتنا بیٹر ہو سکتا اتنا بیٹر بنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ جتنا اس میں پریکٹس کریں گے آپ جتنا لوگوں آپ پہ پریکٹس دھیان دیں گے اس کو بیٹر بنانے میں وہ اتنا اچھا لگے گا تو یہاں پہ اب جو یہ اس کا آئیکن ہے اس کا میں آپ پہ کلر اس کا آپ ویسے ہیو سیچوریشن وغیرے کنٹرول کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ آپ اس کا کلر کر سکتے ہیں لیکن وہ کلر کمپلیٹلی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کا ریڈ کلر کر دیا ہے اور یہاں پہ ساتھ میں میں ایک فونٹ ٹی خود سے ایڈ کر لیتا ہوں جو کی اس کے جیسے ہی لگے گا ساتھ میں تو ان دونوں کو میں ساتھ میں ایڈز کرتا ہوں اور ٹی کے لئے میں فونٹ دیکھتا ہوں ٹی کس فونٹ میں تھوڑا بڑھیا لگتا ہے تاکہ میرے کو ایک نیوز ٹوڈے این ٹی مطلب اس کا شارٹ نیم مل جائے تو یہاں پہ ٹی الگ الگ فونٹ میں میرے کو مل رہا ہے بٹ میں بیٹر والا فائنڈ کرنے کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک بیٹر کوالیٹی کا لوگو بن جائے میرا تو یہاں پہ ٹی کافی الگ الگ میں ہے دیکھتے ہیں کون سا بیٹر لگتا ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ اس کا اب میں نے کلر بھی سیلیکٹ کر لیا اس کے ساتھ میں کلر اس کا کر لیتے ہیں آپ اس میں کچھ الگ الگ ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں تو یہ دیکھیں آپ الگ الگ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں جیسا آپ کو صحیح لگے بٹ میں یہاں پہ وائٹ کلر یا اس مطلب پیچھے بیک گراؤنڈ پلین ہی پریفر کروں گا مجھے کوئی پیچھے نہیں چاہیے اور اب بات آتی سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک ہے ویدھ بیک گراؤنڈ اور ایک ہے ویدھ آوڈ بیک گراؤنڈ تو ویدھ بیک گراؤنڈ کریں گے تو پیچھے جو وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے گا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد یہاں پہ ہم بیک کر دیتے ہیں دوبارہ سے اگر ڈاؤنلوڈ کریں گے اب ٹرانسپیرنٹ کے ساتھ کریں گے تو اس میں بیک گراؤنڈ کچھ نہیں آئے گا آپ کا ٹرانسپیرنٹ آئے گا صرف جو اپنے فونٹ لکھیں اور لوگو آئے گا پیچھے کچھ نہیں آئے گا میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں میں نے اس میں کئی سارے لوگو بنائے ہیں اس سے پہلے بھی بیک جا کے آپ سب سے اوپر آپ کو مائی ایڈیٹس ملے گا اس میں آپ کو جو اپنے پہلے لوگو بنائے ہیں وہ سارے لوگو اس میں مل جائیں گے تو میں پہلے بھی اس میں لوگوز بنا چکا ہوں اور میں کافی یوز کرتا ہوں اس کو اس میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یہ جو ہم نے کریٹ کر آتا اور یہ جو ہے وہ بید بیک گراؤنڈ والا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ بید بیک گراؤنڈ ہے جس میں پیچھے بیک گراؤنڈ ہے تو آپ یہ لوگو یوز کر سکتے ہیں جتنا چاہے اور یہ کافی اچھی کوالیٹی کا ہے میں نے اور بھی اپ ٹرائے کرے ان میں ہائی کوالیٹی کا لوگو نہیں ملتا جیسے کہنا وہاں ایک سوفیر جاتا تھا لوگ یوز کرتے ہیں بہت اس میں بلکل بھی ہائی کوالیٹی کا آپ کو نہیں ملتا وہ پیڈ میں ملتا ہے ہائی کوالیٹی لوگو اور اس میں آپ کو بیسٹ کوالیٹی کا لوگو ملتا ہے تو آپ یوز کریں اس ایپ کو اور اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ ویڈیو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو ایسے انفرومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اور لائک کرنا اس ویڈیو کو اور اس کا ایپ کا میں نے جو ہے لنک دسکرپشن میں دیا ہے شکریہ 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 پیدا شکریہ